اب آپ کو یہاں بتائیں سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات میدان سج گیا پولنگ کا وقت شروع ہو گیا صدارتی نشست پر پروفیشنل گروپ کے امان اللہ اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے علی احمد کرد مدے مقابل ہیں لہور کے ایک ہزار دو سو اکانوے بکلہ حق رائدہ ہی استعمال کریں گے پولنگ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کا آغاز ہو چکا ہے میدان سج گیا ہے پولنگ کا وقت شروع ہو چکا ہے صدارتی نشست پر پروفیشنل گروپ کے امان اللہ اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے علی احمد کرد مدے مقابل ہوں گے لہور کے بارہ سو اکانوے بکلہ حق رائدہ ہی استعمال کریں گے پولنگ جو ہے وہ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی آپ کو ایک بارہ پھر اپ ڈیٹ کرتے چلے سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کا آغاز کر دیا گیا پولنگ کا وقت شروع ہو چکا ہے صدارتی نشست پر پروفیشنل گروپ کے امان اللہ اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے علی احمد کرد مدے مقابل ہیں بڑا مقابلہ ہے زورت شورت سے اس وقت جاری ہے اور ووٹرز بھی وہاں پہ موجود ہیں ووٹنگ کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے نو بجے شروع ہوا ہے اور پانچ بجے تک جاری رہے گا لاہور کے ایک ہزار دو سو اکانوے مقلا جو ہیں وہ اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے دو گروپ کے درمیان یہ مقابلہ ہے ایک طرف صدارتی نشست پر پروفیشنل گروپ کے امان اللہ اور دوسری طرف انڈیپینڈنٹ گروپ کے علی احمد کرد مدے مقابل ہوں گے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے محمد اشفاق سے جی محمد اشفاق ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کا آخاز ہو گیا میدان سچ گیا پولنگ کا وقت شروع ہو گیا صدارتی نشست پر پروفیشنل گروپ کے امان اللہ اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے علی احمد کرد مدے مقابل ہے لاہور کے ایک ہزار دو سو اکانوے بکلہ حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے اور ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات ہے جن میں دو گروپ کے درمیان مقابلہ ہے ایک طرف صدارتی نشست پر پروفیشنل گروپ کے امان اللہ اور دوسری طرف انڈیپینڈنٹ گروپ کے علی احمد کرد جو ہیں وہ مدے مقابل ہیں ووٹنگ کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک یہ وقت ووٹنگ کا عمل جاری رہے گا اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا لہور کے ایک ہزار دو سو اکانوے مقلا جو ہیں وہ اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر سکیں گے سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کا آغاز ہو چکا میدان سج گیا پولنگ کا وقت بھی شروع ہو چکا ووٹنگ کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے اور ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے صدارتی نشست پر پروفیشنل گروپ کے امان اللہ اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے علی احمد کرد جو ہیں وہ مدے مقابل ہیں اور لہور کے ایک ہزار دو سو اکانوے مقلا جو ہیں وہ اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے سپریم کورٹ بار الیکشن ہے جس میں سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات میدان سج گیا ہے پولنگ کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے صدارت کے لیے پروفیشنل گروپ کے امان اللہ اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے علی ان کے ساتھ مدے مقابل ہیں لہور کے ایک ہزار دو سو اکانوے مقلا جو ہیں وہ اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے آپ کو ایک بار پھر اپ ڈیٹ کرتے چلے سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے حوالے سے اس وقت ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے صدارتی نشست پر پروفیشنل گروپ کے امان اللہ اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے علی احمد کرد جو ہیں وہ مدے مقابل ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے محمد اشفاق سے جی محمد اشفاق اپ ڈیٹ کیجئے گا سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کا آقاس ہو چکا ہے ووٹنگ کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے جی بلکل پالنگ شروع ہو چکی ہے ووٹرز اپنا اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں ووٹ کاس کر رہے ہیں اس وقت سپریم کورٹ لاہور جس سے کے باہر صورتحال یہ ہے کہ حاصلی گہمہ گہمی یہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہے امیدواروں کے سپورٹرز کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچ چکی ہے جو کہ اپنے اپنے امیدوار کو کامیاب کروانے کے لیے یہاں پر جو سپورٹرز ہیں ان کو کائل کبین فضلہ جاری رکھے ہوئے ہیں آج کے ہونے والے انتخابات میں سپریم کورٹ بار اسسوسیشن کے سلام انتخابات میں حامدہان گروپ کے صدارتی امیدوار امان اللہ کنرانی امیدوار علی احمد پر کے درمیان سخت صدارت کے عہدے کے لیے مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے یہ دونوں امیدوار کافی تگرے ہیں اور اس حوالے سے نامور قانون دان بھی ہیں تو جو امیدواران ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچتے ہیں دونوں امیدوار کافی سٹرانگ ہیں بہت شکریہ محمد اشفاق